نمشکار دوستو میرا نام ہے سوریج پیپا ونشی سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کا جہا ہم بات کریں گی نفٹی کے بارے میں اور بینک نفٹی کے بارے میں کہ اپن کل کس طریقے سے پلان کر سکتے ہیں نفٹی اور بینک نفٹی میں کل مارکٹ میں کیا ہوگا کل مارکٹ میں گیپ ہوگا گیپ ڈاؤن ہوگا ہم اس کا بھی انیلائز کرنے والے ہیں ساتھ میں پر یہاں پر نفٹی اور بینک نفٹی کا ڈیلی ٹائم فرم دیکھنے والے ہیں کیونکہ دوست آپ کو پتا ہوگا کل میں نے نفٹی اور بینک نفٹی کا ڈیلی ٹائم فرم دیکھا تھا اور میں نے بولا تھا کہ مارکٹ کہی نہ کہی ایک کرٹیکل جون کے اندر آ چکا ہے اور وہاں پر کہی نہ کہ سائیڈ ویس ہونے کے چانس بہت زیادہ ہے آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا لیول ہے دوستو جو لیول آپ کے لئے کل کام آ سکتا ہے اگر وہ لیول بریک ہوتا ہے تو آپ کو کہی نہ کہ بینک نفٹی میں بہت ہی اچھے پوائنٹ ڈاؤن سائیڈ کی طرف دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر اپ سائیڈ میں کلیول بریک ہوگا تو آپ کو بہت ہی اچھا مو بھی اپ سائیڈ میں دیکھنے کو ملے گا ہم اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے ساتھ میں اے فائی ڈی آئی ڈیٹا ساتھ میں از ایک گلوبل مارکٹ کو پن دیکھنے والے دوستو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تب ہی لائک کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھا نہیں لگے میرے بھائیو تو میں یہی کہوں گا آپ ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہو میں تو یہاں پر اپنا 101% دوں گا آپ کو سمجھانے کیلئے کیا راب کل کہیں نہ کہ بہت ہی اچھا profit بنا سکو مارکٹ میں اگر آپ کو زیادہ ہی ویڈیو اچھا لگے تو سپورٹ جرور کیجئے گا سبسکرائب جرور کیجئے گا چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم آ جاتے ہیں ڈاؤ جون فیوچر کی طرف اگر ہم ڈاؤ جون فیوچر کو دیکھے دوستو تو یہ 69.72 ہو چکا دیکھو یہ پوزیٹیو دیکھنے کو اپنے کو مل رہا ہے اگر ہم ڈاؤ جون کو دیکھے سپورٹ ڈاؤ کو دیکھے تو وہ پوزیٹیو تھا رات کو نیزٹیک پوزیٹیو تھا ہنگ سنگ پوزیٹیو تھا اور اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ڈاؤ جون فیوچر میں ڈبل تو پیٹن منا مارکٹ اس طریقے سوپر جا رہا ہے اگر ریٹریسمنٹ لے کا تو گری بھی سکتا ہے بیٹ ابھی کے لیے فیلال دیکھے تو یہ اپنے کو پوزیٹیو دیکھنے کو مل رہا ہے اس کا سائن پورا کلیر جاتا ہے کہ مارکٹ کہیں نہ کہیں ڈاؤ جون کی ساپسے گیپپپ بھی ہو سکتا ہے بٹ ایک منٹ ایک منٹ پر آتے ہیں تو یہی پر آپ دیکھو کہ کہیں نہ کہیں گفٹ نیفٹی یہاں پر کیا ہے پورا سائیڈوے چل رہا ہے دیکھے جی اگر ہم گفٹ نیفٹی کو دیکھیں تو پورا سائیڈوے چل رہا ہے only یہ چار پوائنٹ نیگیٹیو ہے اب مارکٹ میں گیپپپ ہوگا گیپپ ڈاؤن ہوگا ڈاؤ جون فیوچر کو دیکھیں تو بھئے گیپپپ ہوگا بٹ آپ ڈیٹا کو سمجھ کے پتا کر پاؤ گا کہ مارکٹ میں ایکچول میں کتنا گیپپپ ہوگا کتنا گیپپ ٹاؤن ہوگا کیونے ڈیٹا بہت ایمپورٹین ہوتا ہے جو میں اس ویڈیو میں بات کریں گے چلیے آج آتے ہیں ڈیٹا کو چیک کرتے ہیں ڈیٹا کو چیک کرنے سے پہلے کہوں گا اگر آپ نے ٹیلیگرام کو جوئن نہیں کیا ٹیلیگرام کو جوئن کیجئے گا جہاں پر میں آپ کو only educational level جو ہوتے وہ دیتا ہوں and charts وغیرہ ڈیٹا وغیرہ میں send کرتا رہتا ہوں جسے میں نے کل بھی send کیا تھا کل بھی میں نے بہت سارے chart share کیے تھے آج میں share نہیں کا رپایا تھوڑا سا باہر چلا گیا تھا پھر بھی دوستو میرا team ہے جو ہم لوگ ہیں ہم یہاں پر proper طریقے سے آپ کی مدد کرتے ہیں proper طریقے سے آپ کو جو ہے guide کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو دیکھ سکتے ہو for observing and paper trading دوستو ازا vrnot سے بھی registered but میں یہاں پر سوچتا ہوں کیا میں اپنا disclaimer دیکھیں paper trading کرنے کے لیے سیکھنے کے لیے میں آپ کو یہاں پر کچھ levels وغیرہ دیکھ سکتے ہو as my view as analysis میرا analysis تھا finnifty کا 21450 کا put option تھا 100 روپے کا price تھا and یہاں پر target دیکھ سکتے ہو اس کے بعد دوستو آپ check کیجئے گا کتنا پیارا فٹا 110 کا price کافی لوگوں نے profitability book کر لیا تھا 112 130 135 اور یہاں تک کی price یہاں پر آپ دیکھو 160 تک گیا تھا دوستو کہوں گا اگر آپ نے telegram کو join نہیں کیا میرے بھائیو telegram کو join کر لو اس کا link جو ہے میں نے description میں دیا ہوا free of cost آپ join کر سکتے ہو چلیے یہی پر آ جاتے ہیں اور تھوڑا سا ہم data check کرتے ہیں جیسے ہم data check کرتے ہیں دوستو مجھے دکت دیکھنے کو مل رہی ہے بھئی کہاں کے level پر دیکھنے کو مل رہی ہے آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھو overall market میں ایز ایک call selling جہادہ ہے جو call writer ہوتے وہ جہادہ ہے put writer دوستو کہیں نہ کہ دیکھا جائے similar date ہے یہ only تھوڑا وہ تندر ہے 5-10 person کا انتر ہے بھر دیکھا جائے similar date ہے بھر تھوڑا سا call selling طرف data جہادہ ہے بھر دکت کہاں پر ہے 48,000 اس level پر دوستو کہیں نہ کہ call selling بہت زیادہ بڑھ چکی ہے جو یہاں پر یہ resistance کا کام کرے گا جو market پتہ سو کیا کر رہا تھا وہ جگ جگ کر رہا تھا اس کا ایک ہی reason تھا اس level پر دیکھا جائے 40,000,000 کا call seller کا data تھا اور put seller کا data یہاں پر 29,000,000 کا تھا تو similar ہی تھا ایک ترکیس 10,000,000 کا انتر تھا اس لئے تھوڑا سا volatile وغیرہ بہت جاتا ہوا اور میں نے آپ کو بولا بھی تھا وہ کیوں بولا تھا نہ آپ کو آگے بتاؤں گا نفٹی کا data چیک کرو کچھ دکھ رہا ہے آپ کو یہاں پر دیکھو آپ data کو دیکھو دوستو 13,000,000,000 13,000,000,000 پورا similar data ہے دونوں pillar green والے red والے آپ دیکھو دونوں کیا ہے برابر ہے اس طریقے سے برابر ہے اب جب اس طریقے سے برابر ہوتے تو market میں کہیں نہ کہ سمباؤ نہ ہوتی ہے as a opening کی وہ ہوتی ہے flat opening کہ market ایک zone کے اندر یا 50 point اوپر یا 50 point نیچے open اور وہی پر سے وہی سے market اپنا کام کر اسٹارٹ ہونے کبھی کس سائیڈ میں جانا ہے تو جو میرے کو data لگ رہا ہے وہ میرے کو لگ رہا ہے کہ market میں کہیں نہ کہیں ایزے flat opening ہوتی ہو اپنے کو دیکھنے کو market میں مل سکتی ہے یہیں پر آج آتے اور تھوڑا سا FI اور DI کا data check کرو کیونکہ مجھے FI سے ایسا لگ رہا ہے کہ FI واپس market کو نیچے لانا چاہتے ہیں دیکھنا 22 تاریخ کو FI نے سیل کیا تھا 2915 کروڑا DI یہاں پر کیوں buy کرنا ہے کیونکہ DI یہاں پر cash मے ڈیل کرتا ہے ایک وٹی मے ڈیل کرتا ہے اور ان کو مارکیٹ کہیں کچھو چیزیں مل رہی سستے مل رہی election کے ریزلٹ آنے کے بعد ان کو profit ہونا ہی ہونا ہے تو یہاں پر دیکھا جائے تو FI کا net value selling کا 22 تاریخ کو بٹ آپ 23 تاریخ کا دیکھو 23 تاریخ کو کتنا تھا میں آج آتا ہوں NSE کے side پر date check کر 23 24 24 24 FI کا data check کرو buying بھی کیا ہے 14 931 کروڑ کا buying کیا ہے پر دوستو اس کے مقابلے sale زیادہ کیا ہے 17 936 کروڑ کا sale کیا ہے اگر میں net value کی بات کرتا ہوں تو FI نے یہاں total sale کیا ہے 30 44 کروڑ بھائی 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 sale زیادہ کیا ہے وہی پر بات کرتا ہوں دوستو آپ DIA کا check کر سے تو اور یہاں پر DIA نے buy زیادہ کیا ہے sale کم کیا ہے یہاں پر 2918 کروڑ کا DIA نے یہاں پر buy کیا ہے مطلب DIA یہاں پر bullish ہے اور FI یہاں پر bearish ہے دوست آپ کو ساری deal کرتے ہیں option trading میں کرتے ہیں اور ہم option trading کے بارے میں جان نا ہے دیکھو اگر ہم یہی پر دیکھتے ہیں bank nifty کو دوستو میں نے کل آپ کو یہ بولا تھا کہ bank nifty zone کے اندر آ چکا ہے یا ایک بڑا trip بنائے گا اور میں نے zone بولا مارکیٹ اس critical zone میں کھڑا ہوا ہے اگر اچھا breakout کر سسٹین کرے گا تو اوپر کے level دے گا یا پھر اس کو break کرے گا تو نیچے کے level دے گا اگر مارکیٹ اس range کے اندر رہتا تو یہ only sideways ہی ہوگا اور یہ پوری sideways zone ہے جو میں آپ کو مارکیٹ نے کہیں نہ کہیں یہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر یہ tray بنا چکا ہے اب دیکھتے کیا دوستو مارکیٹ retracement لے کے اس point پہ ریٹیسٹ کرنے کے لئے مارکیٹ نے کیا کیا تھا train line کا breakdown دیا تھا fake breakdown ہوا مارکیٹ اوپر آیا پھر اگر ریٹیسٹ کرے گا تو اپنے لئے بہت اچھا بھولی سائن ہوگا کم سے 23,000 ایک سو کا ٹارگیٹ رہے گا اگر مارکیٹ نیچ آکے اس طریقے سے اوپر جاتا ہے دوستو میری ہمیشہ کوشش رہیتی ہے میری میری ویڈیو بڑی ہوتی آر معافی چاہتا ہوں بٹ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ میں سامنے والے کچھ بتا رہا تو میں ان کو clear way دوں کہ بھائی کہی مارکیٹ میں یہ ہو رہا میں ادوری جان کر ہی شیئر کرنا نہیں چاہتا ہوں میں میری ویڈیو بنا دوستو ویڈیو بڑا رہتا اس کے لئے معافی چاہتا ہوں بٹ ہاں یہ ضرور دوستو جو میرا پورا ویڈیو دیکھ لیتا ان کو بہت سمجھ میں آ چاہتا ہے اور مارکیٹ میں کس طریقے سے پلان کرنا پوری سائیکولوجی کو سمجھ جاتا تو میں یہ ہی کہوں گا ویڈیو کو اینڈ تک ووچ کرنا میرے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو سبسکرائب جرور کر دینا اور آپ ویڈیو کو like کر کے اس ویڈیو کو شیئر جرور کرنا اپنے فرینڈز کو چلیے یہ پر آ جاتے ہوں تھوڑا سا نفٹی یہاں پر لیول چیک کرتے ہم پورا سکرین فول کر لیتے دیکھو اگر ہم نفٹی کو دیکھیں دوستو نفٹی کہیں کہ جون کے اندر آ چکا ہے جون کے اندر بہت جیدہ ولیٹائل ہو رہا اور مینے ایک ٹرین لائن یہاں پر لگایا تھا کہ اس ٹرین لائن کو لگا لینا یہ ٹرین لائن آپ کے کام آ سکتے سکلپنگ میں مارکی اسی پوائن پر آتا اور یہاں پر 60 پوائن کا مومنٹم دیتا ہے بر دوستو اب دیکھا جائے تو مارکی جون پورا ولیٹائل جون بن چکا ہے ہم only دو لیول پر کام کریں جہاں پر ہمارا profit بن سکتا ہے دیکھئے جی یہ پر مارکی جون کے اندر ولیٹائل ہو رہا دوستو میرا ایسا ماننا ہے کل اگر مارکیٹ میری بات کو دھیان سے سن اگر کل مارکیٹ 22,320 کے نیچے سسٹین کرتا ہے 15 سے 20 منٹ اس ثریقے سے اور یہ 22,320 کا لیول نیچے بریک کرتا ہے ڈاؤن سائیڈ میں ٹارگیٹ رہے گا آپ 22 200 یہاں پر کہیں نہ کہیں اپنا نفٹی گر سکتا ہے 100 پوائنٹ مارکیٹ کا important support یہ 22,320 کو بریک کر اس جون کو 22,300 کو بریک ہوتی س ایک ری test ہوتا نا کئی سب کو پتا س support بریک ہوتا ہے price اوپر جاتا ہے اس کو break کرتا اس طریقے سے 300 کو break کرتا نیچے تو اپنے کو کہیں مارکیٹ 22,220 پر آتا دیکھنے کو مل چکتا ہے اگر 22,220 کا level break ہوتا ہے آپ کو یہ پر down side میں 22,000 level دیکھنے کو مل یں اگر یہ پر آتے اوپر کے level پر دوستو اوپر کا level آتا 22,452 22,452 آپ مان سکتے ہو اس کے اوپر اگر market sustain کرتا ہے تو اگر 22,500 کے level دیکھنے کو مل گے اس کے پیچھے کی psychology کیا ہے آپ دیکھ لیجئے گا market میں کہیں نہ کہیں یہ gap ادور ہے اگر 452 level break ہوگا 22,500 کے level upside میں دیکھنے کو ملیں اگر 22,500 کے اوپر sustain کرنے لگتا ہے تو روکیٹ ہو چاہے گا 22,600 تک چاہنے کی پوری کوشش کرے گا اپنے 50 point دینے ہے مارک یہ ریٹریس جون پہ کھڑا ہوا ہے دھیان دینا جب مارک deal time frame 0.6 0.5 کے جون میں ہوتا ہے critical ہوتا ہے اور وہاں پر دوستو کہیں اپ upside کے لئے scalping تھوڑی کم کرنی ہے تو 50 point scalping کر سکتے ہیں میرا view بتاؤ میں market میں lower low lower high lower 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 low تو آپ دھیان دینا ہے کہ market میں support ہے market اگر flat open ہوتا ہے 22 330 zone پر price support لیتا ہے آپ اس point پر scalping کر سکتے ہو آپ کہیں نہ کہ اس range کے اندر پیسہ بنا سکتے ہو 22 330 پر proper support کرے سپورٹ لیتا ہے تو کہ دوستو آرام سے جو اپنا market 22 425 تک جاتا ہوا دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کو دھیان دینا ہے کہ 22 330 22 320 zone میں آتا ہے تو میں یہاں پر buying level بنا سکتا ہوں کیونکہ یہ support area ہے اور میں یہاں پر یہی سوچوں گا کیونکہ market میں کیا ہو رہا ہے اگر میں یہاں پر دیکھوں تو کہ نہ کہ اوپر یہ تیلیگرام جوین جرو کر لینا یہی پر آج آتے ہیں اور bank nifty کو دیکھتے ہیں just wait دوستو bank nifty کو دیکھو bank nifty پہلی بات تو یہ پورا zone بن چکا ہے پھر بھی میں آپ بتا دیتا ہوں کہ upside level کون سا ہے دوستو یہ charge telegram پر بھیج دوں گا ہم یہ مار کر لیتے ہیں جیسے کی یہ دیکھو میرا ایسا ماننا ہے upside کا level بنے 48310 اگر اس کو break کرتا ہے 48485 485 486 62 یہ level آپ upside کی ہونے اگر یہ break ہوتا sustain کرنے کے بعد میں نیچے level رہے selling 47 700 کا target رہے 47 350 پر آپ کو یہ upside downside level important level but market sentiment کو سمجھو کہ market کہ بڑی range کے اندر آ چکا ہے جو اتنی بڑی range ہوتی ایک اوپر level آ 48 3 100 نیچے level آ 47 700 600 600 point range یہ بڑی ہو چکے اور جو hedger ہیں جو hedging کرتے ہیں وہ بھائی دبا 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 hedge کر چکے ہیں selling کر چکے ہیں کہ expire ہی ہے تو میں آپ کو psychology بتا رہا ہوں بہت بہت بیار آپ profit بن سکتا ہے کل دن scalping میں دیکھو اگر market کو دیکھے تو market چھوٹی range میں چلا پوری دن بر اس range کے اندر data ہم level نیچے break کرتا ہے اس range کے اندر market open ہے 47 900 کے اوپر market open ہوا ٹھیک ہے market نیچے آیا اور 47 900 کا level break کرتا ہے آپ کو یہاں 200 point sculping کر سکتا 4700 تک جو میں یہاں پر plan کروں گا sculp کرنے کے لئے میرا view یہ ہے اگر range کے کا level breakout کرتا ہے میں یہاں تک target رہوں گا اوپر کے لئے جو میرا بنے 48 250 اور 48 310 یہ میرا target رہے اپ site کے لئے I hope آپ کو سمجھ میں آرہا ہوگا جو میں آپ کو بول رہا ہوں کیونکہ market کہیں نہ کس range کے اندر اگر بڑا رہتا ہے ایک بجے کا تو سبی لوگ live stream join کیجئے گا ایک بجے میں آپ کو اس کا link بھی telegram پر بھیج دوں گا چلی آپ سے ملتے ہیں اگر آپ یہاں تک دیکھ رہے ہیں سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دو اور like کر دو چلی ملتے ہیں آپ سے نیس ٹھے بارت رب سبی کو جائشی رام